اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج پھر میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کچھ ایسے ٹرکس جو آپ کچن میں پڑی چیزوں کو استعمال کر کے ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ٹپس بھی ہیں جو آپ اپنی سکین پہ یوز کر کے اپنی سکین کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں گھر میں پڑے ہوئے جوتوں کے ڈبے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سب ٹرکس مل ملا کے چھوٹ چھوٹے ٹرکس میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اور آپ ویلکم کریں سردیوں کا اور سردیوں میں لگنے والے نزلے زکام کے لئے بھی میں آپ کے لئے ٹرکس لے کے آئی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹرک نمبر ون ہمارے گھر میں جوتوں کے ڈبے آم پڑے ہوتے ہیں اور اکثر یہ ادھر ادھر پھینک اور ڈسٹ بینوں میں جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوکس لینا ہے اور کچن میں جو بھی ریک ہوتے ہیں ان ریکس کے اندر اس کو ایسے اٹکا دینا ہے اور اگر آپ اس پہ سکوچ ٹیپ لگا دیں تو وہ بھی بیسٹ ہے لیکن یہ ایسے فکس ہو جاتا ہے آپ نے اس کو ایسے فکس کر لینا ہے اور اس کے بعد جب بھی آپ ویجیٹیبلز کٹ کریں گے یہ آپ کو ایز ایڈسٹ بین کام دے گا آپ نے سارے چھلکے اس کے اندر پھینک دینا ہے اس طرح آپ کی شیلف بھی گندی نہیں ہوگی اور ادھر ادھر کچن میں جو شیلف پہ میس پڑتا ہے اور بار بار شیلف کو صاف کرنا پڑتا ہے اس سے بھی آپ کی بچت ہو جائے گی جو بہت زیادہ ہمیں ویجیٹیبلز کٹ کرنی ہوتی ہے یا ہنڈیا وغیرہ بنانی ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے کہ ہم بس ویجیٹیبلز کٹ کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور سائیڈ پہ چھلکوں کا ایک امبار لگ جاتا ہے اب ہمیں بار بار دیسٹ بین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ دیسٹ بین ہم نے اپنے پاس ہی رکھ لی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک یہ ہے ہمارے گھر میں اکثر یہ بوٹلز آتی رہتی ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور باہر پھینک دیتے ہیں جب یہ خالی ہو جاتی ہیں اب ہم نے ان کو باہر نہیں پھینکنا آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی بوٹل خالی ہوگی آپ نے اس کو ایسے کٹ کر لینا ہے یہ کٹنگ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو برتن دھونے والا سپنج ہوتا ہے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور ویسے ہی جو بھی چیز ہم نے جس میں رکھا ہوتا ہے وہ سپنج اور وہ سپنج پانی سے بھر جاتا ہے آپ نے اس کو کٹنگ کر کے ایک کوئی بھی چیز لے لینے ہیں اس کو گرم کر کے اس کے اندر آپ نے نیچے سراخ کر لینے ہیں جب آپ ان میں ہول کر لیں گے ایسے زیادہ سارے آپ نے اس میں ہولز کر لینے ہیں تاکہ جو بھی پانی اس میں ہم سپنج رکھیں گے اور جب ہم سپنج رکھیں گے تو اس میں جو بھی پانی ہوگا وہ اس کے اندر سے باہر نکل آئے گا اور سائٹس پہ پھر ایسے ہم ہول کر لیں گے کیونکہ اس کو اندر ہم لگائیں گے کوئی دھاگہ یا کوئی وائر جو بھی چیز آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو سکے تو میں نے اس دھاگے کو دو تین دفعہ ڈبل کر لیا تھا ڈبل کر کے اس کے اینڈنگ ایجز جو ہیں ان کو ہم گرا دے لیں گے اور گرا دے کے جو سائٹس پہ ہم نے ان کے سراغ کیے تھے ان کے اندر ڈال لیں گے اور اس کو ایک اچھے سے گرا دے دیں گے تاکہ یہ گرے نہ جہاں بھی لٹکانا ہے اس میں آپ کوئی بھی اپنی چیز رکھ کے لٹکا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایزیل سپنج کے لیے یوز نہیں کرنا تو آپ اس کی ایسے کٹنگ کر کے بچوں کے کوئی مارکلز یا کلرز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہولز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو لیں گے اور سنگ کے ساتھ ایسے ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے اب جب بھی آپ سپنج یوز کریں گے سپنج یوز کرنے کے بعد آپ اس میں اس کو ڈال دیں اور یہ پانی سارا نکل جائے گا چلیں جی نیکس ٹریک کی طرف چلتے ہیں گھر میں بھیلنا تو موجود ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم آج کل ہاتھ سے روٹیاں کم ہی بناتے ہیں اور ہاتھ سے ہمیں روٹیاں صحیح بنانی بھی نہیں آتی تو بھیلنا بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اور فیل نہیں ہوتا لیکن وہ بہت میالا ہو جاتا ہے آٹا چپک چپک کے ہم نے ایک برطن صاف کرنے والی یہ جو کوچی ہوتی ہے یہ لینی ہے اور اس کو پانی میں ڈبو کے اس کے اوپر اچھی طرح سے رب کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کے اندر سے کتنا آٹا نکلے اور اس کے بعد اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو ٹیشو سے اچھی طرح سے کلین کر کے گھر میں استعمال ہونے والا تیل جو ہم ہنڈیاں میں استعمال کرتے ہیں وہ لینا ہے کوکنگ آئل اور وہ ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے رب کر دینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا شائنی اور بلکل نیو ہو گیا ہے اس کو ٹیشو سے اچھی طرح سے کلین کر دیں اور اب آپ اس کی لکھ دیکھیں شائنی اور بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے نیو بیلنا ہے تو ان کو پھینکنے کی ضرورت نہیں نئے لانے کی ضرورت نہیں جو ہیں ان کو ہی اچھی طرح سے صاف کر لیں نیکس ٹریک میں ہم نے ٹوٹ پیسٹ لینی ہے آئل لینا ہے اور کوفی لینی ہے کوفی کا ایک چمچ لیں گے اور اس میں تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ ایڈ کریں گے اور آئل ڈرائی سکین کی وجہ سے کیونکہ سردیوں میں ہاتھ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ آپ کی سکین کو آئلی بھی کرے گا اور یہ آپ کی سکین کو وائٹ بھی کرے گا اور آپ کی سکین کو بہت زیادہ سوفٹ کرے گا آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح سے مساج کرنا ہے پانچ کو منٹ کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مساج کر کے چھوڑ دیں اور واش کریں اور ریزلٹ دیکھیں سکین سوفٹ ہو جائے گی اب آپ نے ایک کپ گرم پانی کا لینا ہے یہ ہمارا نیکس ٹریک ہے اور اس میں بھی آپ نے کوفی ایڈ کرنی ہے کوفی ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ نے لیمن ایڈ کرنا ہے اور بیکنگ پاورڈر یا بیکنگ سوڈا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی کچھ اس فارم میں آ جائے گا اور گھر میں اکثر برتن پیچھے سے جو خراب ہو جاتے ہیں یا چکنائی جم جاتی ہے پلیٹس کے پیچھے آپ نے اس کے پیچھے لگانا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح پانی سے صاف کر لینا ہے اس کے اوپر آپ لیمن بھی رب کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں صاف کرنے کے بعد یہ اس کی شائن دیکھیں اور یہ پیچھے سے بلکل صاف ہو گئی ہے یہ گھر میں جو پڑے خالی ڈیبے ہوتے ہیں ان میں آپ اپنی چیزیں ڈال کے ان کو سٹورج بوکس بنا سکتے ہیں یہ دالچینی دالچینی بھی سردیوں میں آپ گلہ خراب خانسی یہ چیزیں عام ہو جاتے ہیں اور دالچینی کے بہت زیادہ فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ اس کو آپ چائے میں ڈالیں یا اس کا کہوہ بنائیں تو کہوے میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے بھائل کر کے آپ پی لیں اس سے آپ کا گلہ بھی خراب نہیں ہوگا اور اگر خراب گلہ ہے تو آپ اس کو چائے میں ڈالیں کہوہ میں ڈالیں اور اس کو استعمال کریں اور آپ کا گلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا میں امید کرتی ہوں میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو فار ووچنگ پلیس سبسکرار مائی چینل لائک مائی ویڈیوز اینڈ ماس شیئر اللہ حافظ